ہلو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے ایک دم الگ ہٹ کر کیس لے کر آیا ہوں یہ کیا کیس ہے اس کا کیا ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے یہ کونسا پشو ہے یہ سب میں بتاؤں گا اس سے پہلے میری آپ لوگ سے روکیسٹ ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ بہت ہی عدبوت ٹائپ کا کیس ہے جب اس کیس کے بارے میں میں یہ ٹیلی فون پہ ابگت کرائے گیا تو ٹیلی فون پہ ہی میں نے موبائل پہ ہی میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تھن ٹھیک ہونے بہت ہی مشکل ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کپ کپ بنایا ہے اوپر تک دودھ ہے اور نیچے ڈیڑھ سے دو انچ اوپر دودھ نیچے سے اوپر دودھ نہیں ہے آدھے تھن سے جادے میں دودھ آ رہا ہے نیچے دودھ نہیں آ رہا ہے یہ جو میں دکھا رہا ہوں یہ جو ڈاکسہ پکڑ رہے ہیں یہ یہاں تک دودھ ہے اور نیچے جو کپ پناہ ہوا ہے اوپر کپ ہے اور نیچے اس کی چونچ ہے یہ ٹیٹ ہے تو یہاں پر دودھ نہیں ہے تو اس کا جو ٹیٹ آبسٹیکشن کا جو کیس ہے وہ ٹیٹ آبسٹیکشن جو ہے لگ وقت دو ڈھائی انچ اوپر ہے تو وہاں پر گیارے نمبر بلیٹ کو نہیں پہنچائے جا سکتا یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ بتا رہا ہوں بار بار میرے دوارہ یہ بتا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں سوفٹ ہے اور نیچے یہ ہارڈ ہے یہ دودھ نہیں ہے میرے منع کرنے کے باوجود بھی کسان نے کہا کہ نہیں ہم ہیں آپ کے اوپر پورا بھروسہ ہے آپ اس گائے کی سرجری کیجئے میں نے کہاں اس کی سرجری گیارے نمبر بلیٹ کے دوارہ سمبب ہے ہی نہیں تو دیکھیں اب ہم نے سرجری کی اس کی ہم ایک ایمیل انجکشن جائلہ جین یئر بین میں دے رہے ہیں یہ ڈاکٹر موسن بورا ہے جو اس گائے کو ہولڈ کر ہوئے ہیں یہ بہت اچھی ترقیب ایسا ہمیں پتا نہیں تھا اور جائلہ جین دینے کے بعد ہم اب اس کو پوری طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہاں کیا ہے یہ ہم نے انٹی سیپٹک لوشن لگایا اب آپسٹیکشن کو آپسٹیکشن ہے یہ دیکھئے دونوں تھنوں میں اس کا آپسٹیکشن ہے پہلے ایک تھن کی سرجری کریں گے پھر دوسرے کی کریں گے تو یہ دیکھئے اس کے اندر ہم نے بلیڈ لگایا اور یہ گیارے نمبر بلیڈ سے ہم نے تو سرجری کر کے اس کا جو پس تھا وہ اس تھن کا ہم نے ہی سے نکال دیا اب دوسرے تھن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سرجری کیسے کرنی ہے یہ انٹی سیپٹ یہ دیکھئے یہ دونوں حصے الگ الگ دونوں حصے ہیں ٹیٹ آبسٹیکشن ہے اور ٹیٹ آبسٹیکشن کا مقصد یہ ہے کہ ٹیٹ سپائیڈر بھی بولتے ہیں بیچ میں اس کے جالہ بن گیا ہے بیچ میں اس کو رکاوٹ آ گئی ہے اس کا سکسی ریٹ بہت ہی کم ہوتا ہے ایسے کہ اس کو اگر آپ کرنا بھی چاہیں تو آنر کو پہلے بتا دیں کہ اس کا سکسی ریٹ کم ہے یہ ہم ٹیٹ سائیفن کی مدد سے اس کیا جو گانٹ ہے نوٹ ہے اس کو ہم نکالیں گے یہ بہت جنٹل حصے اس کو ہم پاس کر رہے ہیں کافی مشکل سے پاس ہوتا ہے چونکہ کافی ہارڈ گانٹ ہوتی ہے یہ دیکھئے ہم نے پاس کر دیا اور یہ دیرے دیرے ڈاکٹر موسن بہرا جی ہے یہ اس کو نکال رہے ہیں انہی کے لیے اس آپریشن کو کیا گیا ہے ڈاکٹر موسن بہرا یہ دیکھئے بلکل بڑھیا طریقے سے نے ٹیٹ سائیفن نکالا اور یہ بہترین تھن کھل گیا ڈاکٹر راہل سنگھ اور ڈاکٹر موسن بہرا کو یہ آپریشن دکھانا تھا کرانا تھا اس لیے اس آپریشن کو پلان کیا گیا کہ یہ دیکھئے کیسے کیا ہوگا اب یہ کسان کے دورہ جو پشو پالا کے اس کے دورہ اس کو دکھا جا رہا ہے سبتستی کے لیے کہ دیکھئے کیسے دور یہ آ رہا ہے جہاں تک میرا سوال ہے جب میں کہتا ہوں کہ ٹیٹ سائیفن کو نہیں ڈالنا چاہیے اور میں ڈالنا ہوں تو مجبوری میں یہ بیچ میں بند ہے اس لیے ٹیٹ سائیفن ڈالا جا رہا ہے اگر یہ ٹپ پر ہوتا تو ٹیٹ سائیفن نہیں ڈالا جاتا بہت اچھا ریٹ اس کا نہیں ہے یہ دیکھتے ہیں کتنے دن تک یہ تھنچالو ہوتا ہے یہ آگلے ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے جب فالو ویڈیو مرائیں گے اس کا اس کو انٹیوائٹک کے طور پر انروفلوکسسن 20 ایمیل اوڈی دینا ہے میلون ایکس پلس اس کو 20 ایمیل اوڈی دینا ہے انٹرمسکولر ہے دونوں انجیکشن اور ہم اس کو وائٹم ایچ 10 ایمیل اوڈی انٹرمسکولر دینا ہے اور پھر اس کو دیکھتے ہیں تین دن کے بعد اس میں کیا ریجلٹ آتا ہے اگر اس میں بلوک نہیں ہوتا ہے تو یہ گائے ٹھیک ہو جائے گی اگر دوبارہ اس میں یہ تھن بند ہو گیا تو ٹھیک ہونے کے چانسے ہیں ہی نہیں تو اس طرح کے کیس ہیں یہ گائے پکڑی تھی لوگ گائے کو پکڑ لیتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ جس نے گائے چھوڑی ہے اس نے اسی وجہ سے چھوڑی ہوگی جو سمجھ سے تمہارے سامنے وہ اس کے سامنے بہت بہت شکریہ تینک یو دھنے بات